یہ ہے بہرین، دنیا کے امیر ترین کنٹریز جیسے کہ یو اے ای، قطر اور سعودی عرب میں گھیرا ہوا ایک بہت ہی چھوٹا سا کنٹری بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بہرین ایکچلی میں ہے کہاں اور اس کی وجہ اس کا یہ چھوٹا سائز ہے یہ جو سارا ریجن ہے اسے پرشن گلف کہتے ہیں پرشن گلف بہت ہی امپورٹن جگہ ہے کیونکہ اس ریجن میں موجود کنٹریز کے پاس پوری دنیا کے پچاس فیصد آئل اور چالیس فیصد نیچرل گیس کے ریزیرز ہیں پوری دنیا کی پندرہ فیصد انرجی سپلائی اسی پرشن گلف والے کنٹریز سے آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی سپر پاورز کا ہمیشہ سے ہی اس ریجن میں بڑا انٹرسٹ رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس کنٹری کے پڑوسی یو اے ای کتر کوئیت اور سعودی عرب جیسے امیر کنٹریز ہوں وہ خود بھی بہت امیر ہوگا مگر ایسا نہیں ہے گو کہ بہرین پورے اریبین گلف میں وہ پہلا کنٹری تھا جس میں آئل ڈسکور ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بہرین آج اپنے پڑوسیوں سے کچھ پیچھے ہے لیکن بہت جلد ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جو بہرین کو اس پرشن گلف کا سب سے امیر کنٹری بنا سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ بہرین کے حالات مزید خراب ہو جائیں سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہرین کتر یا یو اے ای کی طرح اتنا امیر کیوں نہیں ہے اور ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو یا تو بہرین کی تقدیر بدل دے گا یا پھر اس کے لیے بہت سخت مشکلات پیدا کر سکتا ہے بہرین کی ہسٹری ویسے تو بہت پرانی ہے مگر آج کے بہرین کی اصل بنیاد رکھی گئی تھی 1820 میں جب اس وقت بہرین کو رول کرنے والے الخلیفہ ٹرائب نے بریٹش امپائر کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی جس کے اکورڈنگ بہرین بریٹن کے سوائی کسی اور کنٹری کو اپنی زمین نہیں دے گا بہرین کسی بھی فارن گورنمنٹ سے بریٹن کی مرضی کے بغیر ریلیشنشپ نہیں رکھے گا اور بہرین کی اس وفاداری کے بدلے میں بریٹن بہرین کو اس کے دشمنوں سے پروٹیکٹ کرے گا اس ٹریٹی کے بعد بہرین کو وہ امن حاصل ہو گیا جس کی اسے صدیوں سے تلاش تھی سمندر میں زبرتس لوکیشن ہونے کی وجہ سے منامہ کا سی پورٹ چند سالوں میں ہی پورے پرشن گلف پر شاہ گیا بیسویں صدی کے شروع تک بہرین بسرا کوئیت اور مسکت کے سی پورٹ کی ساری ٹریفک اپنے پاس کھین چکا تھا انڈیا اور ایران سے بڑی تعداد میں بسنسمن بہرین آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور بہت جل بہرین ایک ٹرائیول سوسائٹی سے ٹریڈنگ جائنٹ بن چکا تھا جون 1932 میں بہرین میں آئل کے ریزروز ڈسکور ہوئے جس کی وجہ سے وہ بریٹن کی آنکھ کا تارہ بن گیا کیونکہ بہرین پورے ایرابین گلف میں وہ پہلا کنٹری تھا جس میں آئل ڈسکور ہوا تھا اور پھر 1935 تک بہرین پچیس ہزار ٹن آئل بیرلز جاپان بھیج رہا تھا صرف دس سالوں میں بہرین پرشن گلف میں بریٹن کا ایڈنسٹریٹیف سینٹر بن چکا تھا بہرین میں لاکھون ڈالرز آ رہے تھے اور حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے پھر 1971 میں جب بریٹن نے سارے گلف کنٹریز کے ساتھ ٹریٹی ختم کی تو باقی ارب کنٹریز کی طرح بہرین بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا اور آج بہرین یو این کی ایک ریپورٹنگ کے مطابق ارب ورلڈ کی فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی ہے ایکنومک انڈیکس آف ریڈم کے اکارڈنگ بھی بہرین پورے میڈل ایسٹ میں وہ اکیلا کنٹری ہے جہاں پر بزنسز پر سب سے کم رسٹرکشنز ہیں بہرین میڈل ایسٹ کے ان چند کنٹریز میں شامل ہے جس نے کفالہ یا کفیل سسٹم کو بہن کیا جیسے سعودی عرب اور دوسرے کئی گلف کنٹریز میں آپ کفیل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے بہرین میں آپ کو کسی کفیل کی ضرورت نہیں ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ بہرین کو پورے گلف میں سب سے زیادہ انگلیش فرینڈلی نیشن بھی کہا جاتا ہے لیکن اتنی فیوریبل پرفارمنس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ بہرین دبائی، ابو دبی یا قطر کی طرح امیر نہیں اصل میں اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے بہرین کا سوشو پولیٹیکل سسٹم بہرین کی پاپیلیشن کا 52% فورنرز ہیں اور صرف 48% بہرینی نیشنلز ہیں مگر ایسی سیچویشن تو آپ کو یو اے ای یا قطر میں بھی نظر آئے گی جہاں پر صرف 10 سے 20% لوکل پاپیلیشن ہے اور باقی 80 سے 90% فورنرز ہیں تو بہرین کے کیس میں ڈیفرنس کیا ہے؟ اب یہی پر وہ سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے جو بہرین کو باقی سارے میڈل ایسٹ سے یونیک بناتا ہے اصل میں بہرین کی 70% آبادی شیعہ مسلمز ہیں مگر بہرین کو رول کرنے والی الخلیفہ فیملی سنی مسلمز ہیں اسی ڈیویجن کو ایران نے کئی دفعہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے جیسے 1969 میں ایران نے یون میں بہرین پر اپنا کلیم کیا تھا مگر تب کیونکہ بہرین بریٹن کا حصہ تھا اس لیے اسے یہ کلیم واپس لینا پڑا پھر 2007 میں آیات اللہ خامنائی کے ایڈوائزر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ایران کو چاہیے کہ بہرین کو اپنا پروونس بنا کر ایران میں شامل کر لے اس طرح کئی دفعہ ایران بہرین سے ریلیٹڈ ایسی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم شیعہ سنی کانفلیکٹ کی سیویریٹی کو دیکھیں تو یہ کیسے پاسبل ہوا کہ اتنے سو سالوں تک ایک سنی فیملی شیعہ میجورٹی کنٹری پر رول کرے دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں ڈکٹیٹرشپ کو سکسیسفل بنانے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ زور زبدستی کر کے لوگوں سے اپنی بات منوائیں اور انہیں دبا کر رکھیں مگر اس میں ریولوشن اور اپرائزنگ کا خطرہ ہوتا ہے جیسے کہ لیبیا کی ایکزامپل ہمارے سامنے ہیں دوسرا طریقہ وہ ہے جو گلف کنٹریز فالو کرتے آئے ہیں اور وہ ہے کہ اپنی عوام کو خوب پیسہ دو ان کی ضروریات پوری کرو اور انہیں ایکنومیکلی خوش رکھو اوپر پاور میں کون ہیں انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی اب بہرین کی سنی رولرز نے یہ دونوں طریقے یوز کیے ہیں بہرین کی گورنٹ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے اپنے لوگوں سے میرا مطلب ہے بہرینی نیشنلز اگر آپ بہرینی نیشنل ہیں تو آپ کو بہت آرام سے گورنٹ جوب مل جائے گی سوپر مارکٹ سے لے کر گاڑی کے پیٹرل تک ہر چیز سبسیڈائزڈ ہے اگر آپ پرائیوٹ جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سیپریٹ کوٹا ہے بہرین میں ہر وائٹ کالر انڈسٹری میں لوکلز کا کوٹا ہے سو فور اگزامپل کسی بھی بینک کی 50% ورک فورس بہرینی ضرور ہونی چاہیے کسی بھی کمپنی کی منیجیریل پوزیشن پہ ایک فکس پرسنٹیج آف بہرینی لازمی ہونے چاہیے اور ان کی سیلری ایک خاص سلیب سے نیچے نہیں ہو سکتی دوسری طرف اگر آپ گورنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی کرٹیسزم یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیرررسٹ سمجھا جاتا ہے اس کی پنشمنٹ اتنی سخت ہے کہ یا تو آپ جیل جاؤ گے یا آپ کو ڈیتھ پینلٹی ملے گی یا پھر آپ کی نیشنالٹی کینسل کر کے بہرین سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں بلکہ ایسا ہو بھی چکا ہے دوہزار بارہ کے بعد سے اب تک گورنٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے پر سات سو بہرینی نیشنلز کی نیشنالٹی کینسل کر دی گئی ہے اصل میں دوہزار اکیس میں جب عرب سپرنگ شروع ہوئی تو بہرین کی شیعہ پاپیلیشن بھی ڈیموکریسی ڈیمانڈ کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئی اور حالات ٹھیک تھاں خراب ہو گئے لیکن پھر یو اے ای اور سعودی عرب نے اپنی فورسز بہرین بھیجیں اور اس ساری مومنٹ کو فل پاور سے کرش کر دیا گیا اس مومنٹ میں شامل لوگوں کو جیل بھیجا گیا کئی لوگوں کی بہرینی نیشنالٹی واپس لے لی گئی اور کچھ لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دے دی گئی آج کی ڈیٹ میں بہرین میں ہر پانچ سو میں سے ایک آدمی پولٹیکل پریزنر ہے اور ان میں سے میجوریٹی شیعہ مسلمز ہیں اس سب ایکشن کے بعد شیعہ مسلمز کے اندر رولنگ فیملی کے اگینسٹ بہت سخت نفرت پیدا ہو گئی لیکن دوسری طرف ان پروٹیسٹ کا نتیجہ دیکھ کر بہت سارے لوگ خاموش ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان پروٹیسٹ کی کاؤسٹ بہت بڑی تھی بہرینی سیٹیزنشپ سے ہاتھ دھونے کا مطلب ہے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کا ڈرائیونگ لیسنس آپ کا گھر آپ کی گاڑی ہر چیز واپس ہو جائے گی اور آپ بہرین چھوڑتے ہو تو دوبارہ واپس اس کنٹری میں انٹر نہیں ہو سکتے اسی لیے یہ موومنٹ آہستہ آہستہ دب تو گئی مگر اس کا نقصان یہ ہوا شہریوں کو بغیر کوئی کام کیے پیسے دینا انہیں بالکل پیرالائز کر رہا ہے بہرین کی اکانومی اصل میں فورنرز جلاتے ہیں جن میں پاکستانی انڈینز بنگالی فلیپینوز ہیرانی اور بریٹیشرز شامل ہیں بہرین کی 75% انکم آئل ایکسپورٹ سے آتی ہے اور اس انکم پر سب سے بڑا بوجھ ہے بہرینی نیشنلز کو دی جانے والی فسیلیٹیز اور سبسیڈیز اور دوسری ہی طرف پچھلے دس سالوں سے آئل کی پرائز لگا تار گر رہی ہے جس کی وجہ سے بہرین کے ریونیوز بھی گرتے جا رہے ہیں انڈ آن ٹاپ آف دس بہرین کے آئل ریزروز بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں بلکہ بہرین اور اومان پورے گلف میں وہ دو کنٹریز ہیں جن کے آئل اور گیس ریزروز اگلے دس سالوں میں بلکل ختم ہو سکتے ہیں تو ایک طرف آپ کی انکم نہیں پڑ رہی دوسری طرف آپ کا ایکسپنس سیم ہے اور تیسری طرف آپ کے ریونیو سورسز بہت جلد ایکزاوسٹ ہونے والے ہیں اور چوتھی طرف اگر آپ نے اپنی سبسیڈیز کم کی اور انکم بڑھانے کے لیے ٹیکسز لگائے تو پہلے سے ہی بھری بیٹھی شیعہ مسلم پاپیلیشن پھٹ پڑے گی انہیں اس وقت ایک ہی چیز خاموش رکھے ہوئے ہیں اور وہ ہے بہرینی سیٹیزن شپ کے بینیفٹس جس دن یہ بینیفٹس کم ہونا شروع ہوگے اس دن بہرین کے رولرز کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ جائے گی بہرین کے لیے ایکنومک فیلئر کا مطلب پولیٹیکل فیلئر ہوگا لیکن اس سب گنگا جل میں پھسی بہرینی سرکار کو قدرت کی طرف سے دو بہت بڑے گفٹ ملے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں بہرین کے پاس اس ریجن میں آٹھ بلین بیرلز کے شیل آئر ریزروز ڈسکور ہوئے ہیں اور چار سال بعد ہی دو ہزار بائیس میں الجوبہ اور الجوف کے پاس نیچرل گیس کے بھی دو بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہوئے ہیں ان ڈسکوریز نے پورے میڈل ایسٹ میں ایک حل چل مچا دی ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ایکسٹریکشن کے لیے بہرین سے ڈیلز کرنا چاہ رہی ہیں یہ آئل اور گیس ریزروز اتنے زیادہ ہیں کہ اگلے چالیس سالوں تک بہرین ان سے اپنی ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل نیڈ پوری کر سکتا ہے یہاں پر صرف ایک پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی آئل ریزروز کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوسٹ سیم نہیں ہوتی اور یہ تو ہے بھی شیل آئل مطلب یہ سمندر میں پتھروں کے کافی نیچے ہے اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طرح کے آئل کو ایکسٹریکٹ کرنے کی ڈیفرنٹ کاسٹ ہوتی ہے شیل آئل کو ایکسٹریکٹ کرنا نارمل آئل سے کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے اور اگر بہرین کو اس ایکسٹریکشن کو پروفیٹیبل بنانا ہے تو اسے یہ امید رکھنی ہوگی کہ گلوبل مارکٹ میں آئل بیرل کی پرائس ہر صورت سکسٹی ڈالرز سے اوپر رہے دوسرا ان ریزروز کو فولی ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے بھی کچھ سال لگ جائیں گے اور اس سارے عرصے میں بہرین کو چاہیے کہ اپنی ایکانومی ڈائیورسی فائے کرے صرف آئل پر ڈیپنڈنٹ ہو کر نہ رہے انکم ٹیکسز انٹروڈیوز کروائے جائیں اور لوگوں کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ گورنٹ پر کرٹیسائز کر سکیں تاکہ ان میں فرسٹریشن بلڈ نہ ہو یو اے ای اور سعودی عرب آہستہ آہستہ اسی اپروچ پر آ رہے ہیں اس اپروچ کا ایک پاسیبل بہت بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بہرینی پاپیولیشن جو کہ اتنی فسیلیٹیز اور لکجری کی عادی ہے وہ یہ ٹیکسز اور لوز برداشت نہ کر سکیں اور ریلیجن کارڈ یوز کرتے ہوئے سنی رولرز کے اگینسٹ ریولڈ شروع کر دیں اسی لیے بہرین اس وقت میک اور بریک پر کھڑا ہے کچھ وائز ڈیسیشن فیوچر میں اس کی اور اس کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں لیکن دوسری ہی طرف یہی ڈیسیشن ان رولرز کے گلے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ میں سے جو لوگ بہرین کی جیو پولٹیکل سیچویشن جانتے ہیں وہ نیچے کومنٹس میں اپنی اپینین ضرور دیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جن سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ